جی اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں ورگلیہ ڈاکٹر تاہر نواز آج تھوڑا سا ہم ڈسکس کریں گے سپیشلی بچوں کی نفسیات کے بارے میں کہ بچوں کی کیسے تربیت کی جائے جن کے بہت زیادہ کیسے جو ہے نا معاشرے میں آنا شروع ہو گئے ہیں بچے زد کرتے ہیں لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں ماں باپ کی بات نہیں مانتے امن بتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ پرانے زمانے میں وہ چیزیں نہیں تھے ابھی زیادہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے اس چیز پر تھوڑی سی رہنمائی آپ ضرور فرمائے جتنے بھی سننے والے ان کو تینکیو بری مچ کریم بھائی شکریہ اللہ آپ کو اس زمان میں رکھے آپ نے بہت اچھی سوال گیا بچے ہماری روح ہیں بچے ہماری آنتیں ہیں جب بچے ہمارا دل ہیں اور بچے ہماری ایموشنز کا دریاں ہیں سمندر ہیں محبتوں کا سفر ان سے شروع ہوتا ہے تو اللہ پاکی اگر نعمتوں کا شمار کیا جائے جو کہ بے شمار ہیں ان گنت ہیں تو میرا خیال ہے بچوں کی پریادیوں میں سب سے پہلے آتی ہے دیار ہوپ آف لائی ہے یہ زندگی کی امید ہیں یہ ایسا سرمایہ جس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے تو آپ نے بچوں کی تربیت کے مطلب کی ہے میرے ہارٹ اور میرے دل اور روح کے قریب ترین یہ ہے ٹوپک بڑا اچھا سوال ہے اچھا بچے جو ہیں کچھ باتیں ہمیں بڑوں کو ماننی پڑیں گی آہ یہ باتیں ان لوگوں کی میں ہیں جو میری ہم عمر ہیں ایج بیٹ ہیں اور جو مجھ سے چھوٹے ہیں یہ جو مجھ سے بھی بڑے ہیں ان کو سلام ہیں ویسے مجھ سے بہتر ہیں تو میں کچھ ہارٹ فیکٹس ریالیٹی بیسٹ کچھ فیکٹس آپ سے شیئر کروں گا پہلی بات تو یہ ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بچے ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی کوئی ریپلیسپنٹ نہیں ہے اور جو صاحبہ اعلاد ہوا اس کو چاہے وہ بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں اس کے جو بھی صاحبہ اعلاد ہوا اس پہ اللہ کا خاص فضل دوسری بات اس فضل کا شکرانہ یہ ہے کہ ان کو محبتیں دی جائیں ان کو پیار دیا جائیں ان کے اچھی تربیت دی جائیں اچھا بچوں بچوں کا زدی ہونے کی وجہ یا ان کے اٹھا کنٹرول ہونے کی وجہ یا ہر وہ کام کرنے کی وجہ جیسے پیرنٹ ایریٹیٹ ہوں تانو کیا وجوہات ہیں اس پہ ہم بات کریں اور ان کو علاج بھی ساسا کی مشہر کرتا جاؤں گا اپنی ہمبل وزٹم میں پہلی بات یہ ہے کہ بچے عموماً چھوٹی عمر کے بچوں پہ ہم بات شروع کرتے ہیں بچے عموماً اٹینشن سیکھ کر ہوتے ہیں رائے ان کو چاہیے ہوتی ہے رائے ان کو فرنڈ سے چاہیے ہوتی ہے تو جو چاہیے ہوتی ہے ہم رتش ایام اور روزگار کے چکروں میں اپنے اپنی مصروفیات کے چکروں میں بزنس اور نوکریوں کے چکر میں ایکسٹر بیزی ہو گئے اور ہم اس کو موڈلٹی کو وہ ٹائم یا وہ تو جو نہیں دیتے جس کے وہ حق دار ہیں اچھا یہ بہت غلط چیز ہے میں موہ پہ کہوں گا یہ بہت میں خود تین بیٹیوں اور تین بیٹوں کا باپ ہوں یہ انتہائی نیگٹیو جی بچوں کو ٹائم دیں ٹائم ہی سرمایہ ہے ٹائم ہی ایسا ہوتا کیا ہے بچے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جب دیکھتے ہیں آپ توجہ نہیں دے رہے تو وہ پھر آپ کے مزار کے اُلٹ کرنا چاہیے شروع ہو جاتے ہیں تو جس سیکی اُلٹنشن آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دوسری بات جو آپ کے پیشے نظر ہونی چاہیے کہ بچے اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں انعائد کی گئی ہے نہ وہ ہمارے غلام ہیں اور نہ وہ ہماری پروڈکٹ ہیں ایک چیز ہیں ایک ایٹم نہیں ہیں وہ کہ کوئی جیسے آپ نے ٹائی فرید کے راکلی کوئی پرفیوم فرید کے راکلی اللہ نے ان کو بھی لائف دی جب اللہ نے ان کو آپ کو انعائد کا دی اور آپ کو خوشی مل گئی تو بچوں کے آنے کا پرپس پورا ہو گیا بہت بڑی نعمت ہے ابھی اس کے پرپس میں ٹریننگ میں جو کچھ ہم ان پر سپینڈ کرتے ہیں ان پر قطن احسان نہ کریں آپ بھی اسے فیضیاب ہونا ہے آپ کو بھی خوشیاں ملی ہیں آپ کو بھی روحانی خوشی لیں دیئر سائن آف لائف دیئر ہوپ آف لائف سو اپنے بچوں کو سنپ کرنا دوسرے بچوں سے کمپیر کرنا بہت بڑا جورم یہ نقابل ماتی جورم میں ایک رسچ پڑا تھا اس میں لکھا کہ پاکستان میں جب ایک بچہ مومن سولہ سال کی عمر تک ہوتا ہے تو ایک لاکھ صرف اس کے ماما کو اس کو کہہ چکے ہوتے ہیں یہ نکمہ ہے اس نے کیا کہنا ہے یہ نکمہ ہے یہ نکمہ ہے یہ نکمہ ہے تو سولوے ساتھ سے جب ستر میں داخل ہوتا ہے کہتا ہے لیٹس پروو کہ میں نکمہ ہی ہوں تو آپ کے مزاج مطابق وہ نہیں کرتا بچے کو محبت دیں آپ کی محبت ہونی چاہیے جو سعودے محبت سے اور دل سے ہوتے ہیں ان میں کبھی گھاٹا نہیں ہوتا ان کو پیانس سے لیدہ بٹھائیں ان کو سیلف ریسپیکٹ ان کی مینٹین کریں لوگوں کے سامنے ان کو چنانتہ کریں اور ان کو پرائیویٹ ٹائنگ دیں بچہ چاہتا ہے کہ پاپا میں دو گھنٹے سونا جاتا ہوں رہا سا جاتا ہوں دوسرا اس کو کہیں یار دیکھو مجھے تو خوبصورت بچہ اچھا لگتا ہے تو میرا اساسہ ہو تو تم شریف نہیں کرتے صبح موہ نہیں دوتے ٹائنگ پہ تو برا لگتا ہے نا یار میں باقیوں کی سامنے کہتا نہیں تم ہرٹ ہوگے آپ اس کو اکیلے میں اور آپ کی بات میں دوستی کا رنگ زیادہ نمائے دوستی کا ایلمٹ زیادہ تھے جو بچے اور لڑکی یا لڑکے دونوں کے لیے میرے پرینسپات ہیں لڑکی یا لڑکی اگر بیسٹ آف کنٹرول کرنا چاہتے ہیں لڑا ایک میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماں باپ دونوں کے لیے ان سے دوستی کریں ماں بیٹیوں سے دوستی کریں باپ بھی بیٹیوں سے دوستی کریں اور بیٹوں سے بھی دوستی کریں ماں باپ دونوں کے لیے ٹھیک ہے یعنی بیسے قصول بتایا اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے یہ نعمت دی ہے ان کو اپنی solid product نہ بنیں وہ ایک زیادہ شہور ہیں سانس لینے والی پارٹی ہے ان کو ان کی زندگی میں جینے دیں ان کے پرائیوٹ آورٹ پہ نہ آئیں ان کی پرائیوٹ سپیس پہ نہ آئیں ان کو پرسنل ٹائم دیں ان کو پرسنل ٹائم ان کا سونے کا ٹائم ہے سونے دیں کچھ پڑھنے کا دے لیا ہے دوستوں کے ساتھ ہے اتنی عزت دیں کہ وہ شرمندہ ہو کے آپ کی طرح پھر اگلی بات میں نے کی ہے ان سے دوستی کریں ان کی رائے کا احترام کریں ان کے جو فیڈل وہ study کرنے جاتے ہیں ان میں کچھاکتے ہمیں facilitate کریں ان سے دل کی باتیں کریں اور لوگوں کے سامنے سنب نہ کریں ٹوکے نہ ان کو برا نہ کریں کبھی بھی اس کی capability میں negative comment نہ کریں کوئی کہے ہیں نا جی ڈاکٹر بنے تو آپ میں نے اکثر پیرنٹس دیکھے ہیں کہ وہ پاس گھٹے ہوتے کہتے ہیں ڈاکٹر رے دے بازدہ روگ نہیں ڈاکٹر کی گل کی تھی وہ مزاق اڑا دیتے ہیں تو وہ بڑا بچے تیس آٹ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اچھا اس کے opposite بھی ہے کئی بچوں کئی parents کئی والدیں بچوں کے اندر ایک آم artificial غبارہ میں کہوں گا ایک ایسے دماغ سراب کر دیتے ہیں ان کو over praise کر دیتے ہیں میں نے یہ دونوں سائٹیں گلتے ہیں ایک سائٹ میں نے بتائی ہے کہ وہ کہے جی آپ کا بیٹا انشاءاللہ ڈاکٹر بنے گا تو آپ مزاق اڑاتے ہیں اس کے بس کئی لوگ نہیں دوسری سائٹ ہے کہ بچہ تو سوا تو لے کا تو آپ کہتے ہیں سوا دو مانے آئے ہیں بہت بڑا اور کہتے ہیں جی یہ تو بہت ہی سمیدار ہے جیسا پیدا ہی نہیں ہوا گلی دس نسلوں میں نہیں آئے گا یہ بہت بڑا عرصتو ہے یہ تنہیں بدوت ہے اور آپ اس کو انکرش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ بتمیزی کرنے پہ غیر زوری آرگو کرنے پہ وہ بھی بچے کی جوڑی بیٹھ جاتے ہیں زہر کا رانگ سفید ہو تو وہ چینی نہیں بانتی رائی وہ زہر ہی رائی تو ایک کوئی بلے آپ سفید زہر دیں یا بلیک زہر دیں دونوں سے اٹھوں میں زہر تو بچے کو پریز کرنا بھی زہر ہے جو میں نے بات کی ہے اور بچے کو سنپ کرنا بھی زہر ہے کیپ آپ بیلنس جب آپ پیسن پہ بیٹھے ہیں تو ریلیسٹک انیلیسز دیں اچھا بچہ جی انشاءاللہ کر لے گا اس کو پتہ کچھ واپ دینا چاہ رہے ہیں اس پر ڈسکیشن کریں اور کوئی بچہ اگر آپ کے سامنے باتیں کر رہے ہیں کچھ چیز آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے ہیں لوجک سے شیئر کر رہے ہیں تو اس کو سننے کوئی عرض نہیں ہے لیکن جس بچے کے لحظے میں آپ ہمارے عمومن یہ اپنے بچوں کی ڈیلنگ ہو رہا اور اس سے ہی بچوں کی ہم عمروں کی باقی ایک بڑا نیگٹیو لوگ بھار دیتے ہیں اس کے اندر ایک اینمٹی یا ایسیڈی یا نیگٹیوٹی کہ جو چاچا محمد آیا کوئی اور آجے نا سامنے اسے سوال کرو اس کو کارنر کرو بھئی وہ آپ کچھ نہیں کارنر کر رہے ہیں وہ تو آپ اس کی جوڑی بیٹھ رہے ہیں اس کو بکتمیزی کا لیسن دے رہے ہیں بچوں کو بیشہ یہ کہ بیٹا اپنے موں میں نہیں چڑھنا آپ نے منفی نہیں آنا آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی آپ کا چناہو اچھا ہو اللہ تعالی خیر کرے اور جو فرض کیا اگر اس کے نمبر کام آئے ہیں کسی سابجیکٹ میں تو اس کی زندگی باقی قضروں کے بچوں سے کمپیر کر کے حلقان نہ کر دیں یہ جی اس is the biggest punishment پا رہا چاہے ہیں تو وہ آپ کہیں یہ جستانی کے بیٹے پلانے متاہد نے تو اتنے لے لی آپ کے اتنے آپ ڈوب نہیں مارتے یہ سنٹینز آپ نے دیکھے ہوں گے نارمہ یوز کرتے ہیں لوگ غلط سنٹینز ہے آپ ان کو کہیں گے بیٹا مجھے نہیں کرس کنسی اور سے you are the best آپ سے کہاں کمی ہوگی اس میں کمی ہوگی ہوگی تو اس ان کو پرائیوٹ ٹائم دیں سیلف اپوائنمنٹ ان کو encourage کریں ریالیٹی بیسٹ ان سے ان کو target بنانا سکھائیں اور زندگی میں ان کے لیے آسانی اور صورتیاں پیدا کریں تو کیسے نہیں انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے بچوں کا سکھ انسیو کرے اور ہمیں ہمیشہ اس کے لیے positive کرنے کی مدد ہے آمین جزاک اللہ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ